مَنْ يُطِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ محبوبہ ہم نے اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ طاقت والے نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا آخری بات اور بڑی خاص بات وَرَفَعْنَا یہ ماضی کی جو ہے نا وہ تین قسمیں ہوتی ہیں تین قسمیں ماضی قریب ماضی بعید کم ماضی متعلق ماضی قریب انہوں کی تا جیدی نیڑے دی گالو ہے نیڑے دی آپ علماء سے پوچھیں بات کرنا جن سے آپ نے بات کرنی ہو ماضی قریب یہ ہوتا ہے کہ دو تین دن پہلے دی گالے مثال دوں تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ماضی قریب دی گالے منارے پاکستان چے بابا جیدہ جنازہ ہو رہے یہ کیا ہے ماضی قریب تو ماضی بعید دی گال کری ہے تو وہ ممتاز حسین قادلی کا بھی جنازہ ہو رہے یہ ماضی بعید ہے اس طرح جو قریب کا ہو وہ ماضی قریب جو دور کا ہو وہ ماضی بعید ایک ہوتا ہے ماضی مطلق مجھے تو کہا جائے نا کہا جائے نا کہا جائے افتہ پہلے ہویا یا دو سال پہلے ہویا تو اس کو کیا کہتے ہیں ماضی مطلق اور آپ جس مرضی مفتی سے پوچھیں جو وَرَفَعْنَا یہ جو قرآن کے لفظ ہیں یہ ماضی مطلق ہے وَرَفَعْنَا یعنی محبوبہ ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا سوال آتا ہے بندے کے ذکر میں یا اللہ کب کیا کب کیا رب کہتا ہے تب کیا جب کب تب بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تب بھی نورِ محمد چمک رات اور وہ میاں محمد بھاق صاحب نے کہا ہے کہ او دونا پیارا آدم ہویا نا سورج چن تارے او دونا پیارا آدم اور ایک اور شاعر نے کمال کیا اس نے کہا احد سی یا احمد سی کون کون سی احد سی یا احمد سی اے کل پسارا تے کل بڑیاں یاران دیاں گلان یار جانن آدم کے پیارا کل بنے ہیں ہم نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا بایوارا آدم دیونا تھی تنیا